السلام علیکم مجاہد فرساد آج کا پیغام کسی بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ خود تو تندرست ہے لیکن اس کے سارے دانت اچانک جھڑ گئے ہیں تو اس نے تعبیر بتانے والے کو بلایا تعبیر بتانے والے نے آتے ہی کہا کہ آپ کا سارا خاندان آپ کی آنکھوں کے سامنے مر جائے گا تو بادشاہ کو بہت غصہ آیا اس نے فوراں اسے قید کروا دیا بادشاہ نے ایک دوسرے تعبیر بتانے والے کو بلایا اس نے آ کر کہا کہ بادشاہ سلامت آپ اپنے خاندان میں سب سے لمبی عمر پائیں گے اب اگر دیکھیں تو پہلے والے اور دوسرے والے دونوں کی بات کا مطلب ایک ہی ہے یعنی اگر بادشاہ لمبی عمر پائے گا تو ظاہرہا اس کا خاندان اس کی آنکھوں کے سامنے ہی مرے گا لیکن اندازہ بیان میں فرق تھا جس کی وجہ سے ایک کو سزا ملی اور دوسرے کو ہی نہ ہو سیف الدین سیف کہتے ہیں سیف اندازہ بیان رنگ بدل دیتا ہے ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں احمد ندیم کاسمی کہتے ہیں حکم ہے سچ بھی کرینے سے کہا جائے ندیم حکم ہے سچ بھی کرینے سے کہا جائے ندیم زخم کو زخم نہیں پھول بتایا جائے آج کے لیکچر میں ہم نو آبادیات پسے نو آبادیات پلاٹ اور دبستان پر گفتگو کریں گے نو آبادیات ایک جدید تنقیدی اصلاح ہے جب ایک علاقے کے لوگ دوسرے علاقے کے لوگوں پر ایک قوم کسی دوسری قوم پر ایک ملک دوسرے ملک پر قبضہ کرتا ہے تو وہاں اپنے قوانین نافذ کرتا ہے ان قوانین کے نفاظ کے بعد ثقافت پر اور عدب میں تبدیلی آتی ہے تو اس کا مطالعہ اس کا تنقیدی مطالعہ نو آبادیات کہلاتا ہے پسے نو آبادیات یا ماباد نو آبادیات یہ بھی جدید تنقیدی اصلاح ہے جب کوئی قوم اپنا قبضہ ہٹاتی ہے کوئی ملک وہاں سے چلا جاتا ہے تو اس کے بعد وہاں کی ثقافت اور عدب پر کیا اثر پڑتا ہے کیا تبدیلی آتی ہیں اس کا مطالعہ ماباد نو آبادیات یا پسے نو آبادیات کہلاتا ہے یہ اسطلاح ایڈورڈ سعید انیس سو اٹھتر عیسی میں اپنی کتاب اورینٹلزم میں استعمال کی تھے پلات واقعات کی ترتیب کی قری پلات کہلاتی ہے یا پلات کے واقعات کی وہ ترتیب جو سبب اور نتیجے کے ساتھ ہوتی ہے یعنی جس کا تعلق سبب اور نتیجے سے ہو اس ترتیب کو پلات کہتے ہیں عموماً کہانی اور پلات میں فرق نہیں کیا جاتا کہانی میں جو واقعات کی ترتیب ہوتی ہے وہ زمانی تسلسل کے ساتھ ہوتی ہے لیکن پلات کی جو ترتیب ہوتی ہے وہ سبب اور نتیجے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے یوں سمجھیں زمانی تسلسل یہ کہانی میں پائے جاتا ہے اور سبب اور نتیجہ یہ پلات میں پائے جاتا ہے یوں سمجھیں کہ بادشاہ مر گیا دو دن بعد اس کی بھیری بھی مر گئی یہ زمانی تسلسل ہے یعنی دو دن بعد یہ کہانی ہے لیکن اگر کہا جائے بادشاہ مر گیا اور اس کے غم میں دو دن بعد اس کی بھیری بھی مر گئی اب سبب اور نتیجہ ہے سبب تھا کہ بادشاہ مرا اور نتیجہ یہ ہے کہ اس کے غم میں بھیری مر گئی اب یہ پلات ہے پلات کی اقسام ارستو نے پلات کی دو اقسام بیان کی ہیں سادہ اور پیچیدہ ارستو نے پلات کو علمیہ کی روح قرار دیا ہے علمیہ کے ارکانِ مستدسہ میں سے جو سب سے اہم رکن ہے وہ پلات ہے اب انٹو میں اقسام سوا کے جاتا ہے کہ بغیر پلات کے اردو میں کون سی افثانے لکھے گئے تو وہ ذن میں رکھیں کریشن چندر ان کا افثانہ ہے دو فرلانگ لنبی صدق یہ بغیر پلات کے ہے اور حسن اسکری ان کے دو افثانے ہیں چائے کی پیالی اور حرام جادی یہ دونوں جہاں یہ بغیر پلات کے دبستان دبستان کے لوگی معنی تو ہیں مکتب مدرسہ سکور مکتب فکر لیکن اس طرح میں شاعروں یا عدیبوں کا وہ گروہ جو ایک ہی نظریہ کے تحت لکھتا ہے جو ایک جیسے قوائد اپناتا ہے دبستان کہلاتا ہے اردو میں دو دبستان زیادہ مشاور ہوئے دبستان دلی اور دبستان لکھنو اور یہ دونوں اصلاحات دبستان دلی اور لکھنو یہ دونوں اصلاحات عبدالسلام ندبی ان کی وضع کرنا ہیں انہوں نے اپنے تذکر شیر الہند میں ان کا ذکر کیا ہے اس کے بعد نور الحسن حاشمی نے دلی کا دبستان شاعری اور ابو اللہ السفیقی نے لکھنو کا دبستان شاعری مکمل مقالے لکھے تو دلی اور لکھنو میں خاص فرق کیا ہے عموماً انٹرو میں کم از کم دو فرق ضرور ملون کی جاتے ہیں اگرچہ زیادہ ہے تو میں بھی دو کا ذکر کرتا ہوں دبستان دلی میں داخلیت ہے دبستان لکھنو میں خارجیت ہے دبستان دلی میں سلاست و سادگی ہے اور دبستان لکھنو میں تسنم اور تکلوم ہے داخلیت کیا ہے باطنی جذبات کا اظہار قلبی جذبات کا اظہار داخلیت کہلاتا ہے جبکہ ظاہری جسم ظاہری حسن لباس زیور رخصار ہونٹ ان کا ذکر کرنا خارجیت کہلاتا ہے سادگی اور سلاست ایسے الفاظ کا استعمال جن سے زبان مانوس اور کان آشناب وہ سادگی ہے اور تکلف بلا جواز مشکل پسندے تکلف کہلاتی ہے بہت شکریہ اسلام علیکم مجاہد فرساب آج کا پیغام ایک ٹیکسی کی پیشلی سیٹیں خالی ہیں لیکن عورت ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ بیٹھی ہیں ایک مسجد میں جماعت ہو رہی ہے لیکن ایک داری والا آدمی باہر سے ویسے ہی گزر رہا ہے ایک بندے کو اسلام علیکم کہا گیا لیکن اس نے جواب نہیں دیا اب اگر ظاہری توجہ کریں تو غلط فہمی پیدا ہوتی ہے لیکن اگر ان واقعات کی حقیقت پر نظر کریں تو غلط فہمی نہیں رہتی مثلا ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ بیٹھنے والی عورت اس کی بیوی ہے تو ظاہر ہے وہ اس کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے اور جو داری والا آدمی باہر سے گزر رہا ہے وہ دوسری مسجد میں نواز پڑھ کر آ رہا ہے ظاہر ہے مختلف مساجد میں ٹائم مختلف ہوتا ہے اور جس بندے کو اسلام علیکم کہا دیا اس نے سنا ہی نہیں تو وہ جواب کیسے دے گا تو جب تک کسی واقع کی حقیقت نہ جان لیں کوئی فیصلات نہ کریں آج کے لیکچر میں ہم شعور کی رو رد تشکیل انٹی ناویل اور انٹی ہیرو کے بارے پڑھیں گے شعور کی رو کیا ہے سادہ ترین الفاظ میں ذہن میں موجود بے رد خیالات کا بہاؤ شعور کی رو کہلاتا ہے ایک ہی وقت میں انسانی ذہن کئی خیالات کی آماجگاہ بنا ہوتا ہے کبھی خیال ماضی میں چلا جاتا ہے کبھی مستقبل میں چلا جاتا ہے کبھی حال میں آ جاتا ہے اسے شعور کی رو کہتے ہیں اس کے دو نام اور بھی چشمہ شعور اور داخلی خود کلامی رد تشکیل کیا ہے مطن کو تشکیل کی نظر سے دیکھ کر نئے معانی اخذ کرنا رد تشکیل کہلاتا ہے یعنی مطن کو شک کی نظر سے دیکھنا اس سے مطن ریکنسلیکٹ ہوتا ہے اور نئی تشکیلات سامنے آتی ہیں رد تشکیل کے تین نام اور ہیں لا تشکیل ساخت شکنی ڈی کنسٹرکشن رد تشکیل کا بانی کون ہے فرانس کا یعق دریدہ یہ اس کا بانی ہے اینٹی ناول کیا ہوتا ہے ناول کے بنیادی اناثر پلاٹ کردار جزیات نگاری اور واقعات کا ربط ان سے انحراف کا نام اینٹی ناول ہے یعنی جس ناول میں ناول کے مسلمہ اصولوں سے انحراف کیا جاتا ہے اسے انٹی ناول کہتے ہیں انٹی ناول کے دو نام اور بھی ہیں انحراف کا ناول اور تجرباتی ناول اردو میں انٹی ناول انور سجاد کا خوشیوں کا باغ اور ٹنیس ناولی کا سکریب بک یہ انٹی ناول کی مثالیں ہیں انٹی ہیرو کیا آلتا ہے رزمیہ ایپک اور داستانوں میں ہیرو کئی مہمبات سر کرتا کئی کلے فتح کرتا جادو کو مات دے دیتا اور حسینوں کو مسخر کرتا لیکن جوں ہی حقیقی زندگی کا ذکر کیا جانے لگا جیسے ناول میں حقیقی زندگی ہوتی ہے تو ہیرو عام آدمی بن گیا ظاہر ہے حقیقی زندگی میں انسان میں اتنی کوبیاں نہیں ہوتی جتنی داستانوں میں دکھائی جاتی ہیں تو پہلے ہیرو عام آدمی بنا پھر ہیرو کے اُلٹ بن گیا یعنی اس کا کردار بلکل نفی ہو گیا تو اسے انٹی ہیرو کہا جانے لگا اردو میں انٹی ہیرو کی مثال ڈاکٹر سلیم اکتر فسانہ آزاد کے خوجی کو انٹی ہیرو کی مثال کرا دیتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اگر آزاد ہیرو نہ ہوتا تو خوجی انٹی ہیرو کی بہترین مثال بہت شکریہ بہترین 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 بہترین